اللہ الرحیم الحمدللہ نحمد و نصلي على رسولِهِ الْقرِيم کبھیرہ گناہوں میں سے ایک بہت بڑا جرم شراب پینا یا کسی بھی نشاور چیز کا استعمال کرنا قرآنِ مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایوہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان کہ ایمان والو شراب جوا پاسا یہ سب ناپاکی کے عمل ہیں ناپاکی ہے یہ پلید عمل ہیں شیطان کے عمال میں سے ہیں فجدہ نبوہو ان کو چھوڑ دو ہونا تو یہ چاہیے کہ جب ایک دفعہ اللہ کا حکم آ گیا تو چھوڑ دے انسان شراب پینے والا کہتا ہے مجھ سے چھوڑتی نہیں ہے تو اس سے یہ پوچھا جائے اگر ایسے چو کی طرف سے ایک لیٹر آ جا کہ آپ چھوڑ دو ورنہ خیر نہیں ہے فوراں چھوڑ دے گا کسی نفسیاتی ہسپتال میں ایڈمٹ ہو جائے گا کہ مجھ سے چھوڑوا دو ورنہ اگلی لیٹر نہیں آئے گا پولیس آئے گی پھر تو اللہ نے کتنے پیارے انداز سے یا ایوہ اللہ دین آمنو ہے لوگو جو مجھ پر ایمان لائے ہو ڈی ایس پی سے ایسے چو سے تو درتے ہو مجھ سے بھی درتے ہو اور مجھ پر بھی ایمان رکھتے ہو میں ان کو کہہ رہا ہوں کافر کو نہیں اللہ نے کہا شراب چھوڑو کافر کو نہیں تب ہی کافر کو شراب پینے کی اجازت ہے اسلامی مملکت میں اسلامی مملکت میں کوئی کافر شراب پیتے ہوئے پکڑا جائے کوئی سزا نہیں ہے اگر چار دیواری کے اندر ہے لیکن مسلمان چار دیواری کے اندر پی کے باہر دریافت ہو گیا کیونکہ اب چار دیواری میں کوئی گھسیں گے تو نہیں کسی کو دیکھنے کے لئے لیکن پتہ چل گیا کہ اس نے پی ہے شراب پھر اسلام میں اس کی سزا ہے چوک پہ کھڑا کر کے اس کو اسی کوڑے مارے جائیں چوک پہ کھڑا کر کے سب کے سامنے اس لئے تاکہ دوسروں کو عبرت حاصل شراب پینے والے اکثر یہ بھی کہتے ہیں کہ اس سے دماغی سکون ملتا ہے فائدہ ہوتا ہے آج کل ٹینشن کا دور ہے اتنی پریشانیاں ہیں تو اگر تھوڑی سی کوئی پی لے اور تھوڑا سا ریلیکس ہو جائے نیا سوال نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ کہا گیا تھا کہ بھئی اس میں کچھ فائدے بھی تو ہیں تو اللہ نے اس کا جواب بڑا بہترین جواب قرآن مجید میں نازل کیا يسألونك عن الخمر کہ یہ شراب کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں قُل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس ان کو بتا دیجئے اس میں بہت بڑا جرم ہے گناہ ہے اور کچھ فائدے بھی ہیں وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفِعِهِمَا لیکن ان کا گناہ ان کے فائدوں سے بڑھ کر ہے گناہ زیادہ ہے فائدے کم ہیں فائدہ یہی ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے تھوڑا دماغ میں مستی آ جائے گی تھوڑا سا ریلیکسہ ہو جائے گا اور غم بھول جائے گا سارے وہ الگ بات ہے کئیوں کو غم میں ڈال دیتا ہے باستہ باستہ شراب پینے والا گولی مار دیتا ہے چاخو مار دیتا ہے اور سر پھار دیتا ہے بیویوں کو طلاقے بھی دے دیتے ہیں بہت سے تو لیکن اس کا جو جرم ہے اللہ فرماتے ہیں یہ گناہ جو ہے یہ اس کا فائدے سے بڑھ کر ہے لہذا فائدے نا دیکھو اس کے جرم اور اس کے گناہ کو دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے اوپر یہ بات لازم ہے کہ جو بھی کوئی نشہ آور چیز پیے گا کوئی بھی نشہ آور چیز ہے چاہے وہ شراب ہو چاہے ہیروین ہو چرس ہو یہ سب نشے کی چیزیں ہیں کوئی بھی ایسی چیز پیے گا نشہ کی چیز تو اللہ پر یہ بات لازم ہے کہ اس کو تینت خبال میں سے پلائیں گے صحابہ نے پوچھا یہ تینت خبال کیا چیز ہے آپ نے فرمایا ارق اہل النار اہل جہنم کی پیپ اور اہل جہنم کا پسینہ اللہ کہیں گے تُو نے دنیا میں گندی چیز پی ہے تو آخرت میں بھی تجھے میں گندی چیز ہی پلاؤں گا اچھی چیزیں حلال چیزیں پاکیزہ چیزیں اگر پیتا تو آخرت میں بھی میں تجھے پاکیزہ چیزیں پلاتا اتنا بڑا جرم ہے یہ دوسرے کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے کوئی اگر محلے میں معاشرے میں شراب پیتا ہے اس کو بارے میں اس کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں اپنے بارے میں کہ بھئی مجھے اللہ اس برائی سے بچائے ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم جب کوئی برائی سنتے ہیں تو اپنے بارے میں فکر کرنے کے بجائے اس دوسرے کے پیچھے پڑھ جاتے ہیں اچھا وہ اتنا خراب ہے وہ تو ابھی آج پتا چلا وہ تو بہت برا آدمی ہے تو اپنے بارے میں سوچنا اپنے اور اپنی آل اولاد کے بارے میں فکر کرنا ضروری ہے اور ابو دعوت کی صحیح حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شرب الخمرہ فجلدوہو جو شخص شراب پیئے اسے کوڑے مارو فین آدہ فجلدوہو دوبارہ اگر پیئے ایک دفعہ کوڑے مارے نہیں چھوڑتا دوبارہ پیئے فجلدوہو پھر کوڑے مارو اس کو چوک میں کھڑا کر کے فین آدہ فجلدوہو پھر اگر تیسری دفعہ پیتا ہے پھر اسے کوڑے مارو آگے فرمایا فین شرب الرابیاتا فقتلوہو اگر چوتھی مرتبہ بھی پیتا ہے تو اس کو جان سے مارتا اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو کہ وجود کو زمین پہ دیکھنا پسند نہیں کرتے جس کو تین دفعہ سزا ملی ہو پھر بھی وہ پی رہا ہے کیونکہ یہ لط دوسروں کو لگتی ہے ایک پیے گا اور سڑک پہ گھومے گا اسے دیکھ کے دوسرا بھی پیے گا نوجوانوں میں آج دیکھیں دیکھا دیکھی یہ شراب کی بیماری پھیل رہی ہے ایک دوسری کو دیکھ دیکھ ہمیں یاد ہے ہمارے بچپن میں کوئی بھی شرابی نظر نہیں آتا تھا کوئی بھی نہیں کبھی ہم نے دیکھا نہیں کہ کسی نے شراب پی ہو آج کھلے عام نظر آ رہے ہوتے ہیں کوئی ادھر ٹن گھوم رہا ہے کچھ دن پہلے ایک ڈاکٹر کو دے گا ایک دم سپیڈ میں گاڑی میں آیا کسی کا ہوش ہی نہیں کوئی بچہ راستے میں آ جائے کوئی کسی کو ٹکر ہو جائے ایک دم ایک گڑر کے پاس گاڑی بریک لگائی جیسے پتہ نہیں کیا ہے وہ ٹن تھے پی کے ڈرائیونگ کر رہے تھے تو ایک بہت بڑا پتھر جو کسی سے اٹھنی رہا تھا بلا وجہ اس پتھر کو اٹھا کے سڑک کے کنارے پہ پھیگا اور غصے ہوئے لوگوں پہ کس نے یہاں پتھر پھیگا ہوا ہے لوگ بھی حیرانی ہے ڈاکٹر صاحب کو کیا ہوگی کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں پھر ایک دم بھاگ گئے تو وہ پی کے چلے ہوئے تھے اور یہ تو اللہ نے بچا لیا ورنہ جو ان کی سپیڈ تھی اس سے لگ رہا تھا کہ آٹھ دسکو درمیان بیسے ہی ڈاکٹروں نے بہت سوں کو قبرستان بھیجا ہوا ہوتا ہے اس طرح سے بھی پندرہ بیس کو یہ پیل لیں گے راستے میں تو آدمی کا دماغ ہی ٹھکانے نہیں رہتا اور یہ بھی یاد رکھی ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں شراب سے نشہ نہیں ہوتا عادی ہو گئے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو زیادہ پینے سے جس چیز کے نشہ ہوتا ہے اس کا یہ قطرہ بھی حرام ہے نشہ ہو یا نہ ہو شراب کو اللہ تعالی نے حرام قرار دے دیا وہ تو ہیروین بھی جس کو عادت ہو جاتی ہے اس کو ہیروین سے بھی کچھ نہیں ہوتا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ حلال ہو گئی تو حرام چیز حرام ہے چاہے یہ قطرہ ہو چاہے وہ زیادہ ہو ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جنت حرام کر دی ہے ان میں کچھ لوگوں کے نام لیے کہ فلاں پہ فلاں پہ اور اس میں ایک ذکر کیا مد من الخمر کسرت سے شراب پینے والا جس کو عادت پڑ جائے شراب کی اس پہ بھی اللہ نے جنت کو حرام قرار دے دی تو بھائی اس برائی سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے البتہ یہ جو حدیث ہے کہ جو شراب پیے اسے کوڑے مارو پھر کوڑے مارو پھر کوڑے مارو اور نئی باز آتا قتل کر دو تو یہ حکومت کے لیے ہے عمام کے لیے نہیں ہے مدرچ اللہ آپ نے کوئی شرابیل دیکھا لا کے اس کو کوڑے لگانا شروع کر دی ہے اس کی شرن اجازت نہیں ہے کہ ایک عام آدمی تازیر جاری کرے عام آدمی اپنی اولاد پہ تازیر جاری کر سکتا ہے اپنے بیوی بچوں کو سزا دے سکتا ہے محلے پڑو اس کے لوگوں کو سزا نہیں دے سکتا کوئی ہے تو اس کے لیے دعا کرے انسان تبلیغ کرے اس کو اچھے طریقے سے دین پہ لانے کی کوشش کرے تو یہ حکومت کا کام ہے کوڑے لگانا یا اس کو اور حکومت تو خود شراب پیتی ہے وہ کیوں کوڑے لگائے گا ہمارے حکومت سے ہی ہے کہ وہ کوڑے لگائیں گے سب سے پہلے تو ان کے اپنے لگنا شروع ہو جائیں گے وہ کسی نے ایک دفعہ ایک کارٹون بنایا اخبار میں کہ پاکستانی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ چور کا ہاتھ کٹا جائے گا اسلامی حکومت نافذ ہو گئی اور یہ اعلان کیا تھا اصل میں ایک وزیر آزم تھے اس نے اعلان کیا تھا پاکستان میں کہ چور کا ہم بھی ہاتھ کٹیں گے تو اگلے دن اخبار میں کارٹون آیا انہی وزیر آزم کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں سب سے پہلے انہی کے دونوں کٹ گئے ہاتھ تو حکومت سے تو یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ یہ کسی کو سزا دیں گے تو بس اب یہی ہے کہ کوئی پیتا ہے تو اس کے لئے خیرخواہی کی جائے اس کے لئے دعا کی جائے اس کو آرام سے سمجھایا جائے اور گھر میں والد ہے بھائی ہے بڑا بھائی ہے چھوٹے بھائی کو بڑے بھائی پہ کنٹرول نہیں ہوتا لیکن بڑے کو چھوٹے پہ ہوتا ہے تو چھوٹا بھائی اگر پیتا ہے تو بڑا بھائی اس کے سرزنش کرے اس کو کچھ سزا دے باپ ہے وہ اپنی اولاد کے خبرگیری کرے کہ یہ کہیں شرابیوں میں تو نہیں بیٹھ رہا شراب سے متعلق ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ شراب ویسے بھی ناپاک ہے تو اندازہ لگائی ہے جو چیز کپڑے پہ لگ جائے نماز نہیں ہوتی وہ پیٹ میں اتارنے کی کیسے اجازت ہو نبی علیہ السلام نے فرمایا آخر زمانے میں لوگ شراب کا نام بدل کے پینا شروع کر دیں گے آج کل آ رہی ہے نا مختلف قسم کی چیزیں تو وہ ایسے مشروب آ رہے ہیں ایسے محلول آ رہے ہیں شراب نہیں کہتے ان کو مختلف نام رکھے ہوئے تو کہتے ہیں یہ تو صرف دماغ کو تھوڑا سا ریلیکس کرنے کے لیے اور وہ ریلیکس کے بہانے پیتے چلے جاتے ہیں شراب میں ایک بڑا جرم یہ بھی ہے دنیا میں جتنے بھی قوانین ہیں پوری دنیا میں شراب پینے والے کو اگر نشے کی حالت میں کوئی جرم کرتا ہے تو وہ قابل معافی ہوتا ہے اگر کوئی شراب پی کے کسی کو ٹکر لگا دی یہ تو پیے ہوئے تھے ٹن تھے تو صاحب کو معاف کر دو گئے تھوڑی بہت سزا ہوتی ہے قتل کر دیا تو بھئی چونکہ نشے میں تھا اس لیے قتل نہیں کیا جائے گا اسلام میں شراب پی کے اگر کوئی جرم کرتا ہے تو قابل معافی نہیں شراب پی کے کسی کو قتل کر دیا تو یہ نہیں کہہ سکتا میں تو دماغی مجھے ہی پتی نہیں تھا میں نے جان سے مار دیا اس کو قصاصن جان سے مارا جائے گا اگر اس نے شراب پی کے کسی کو جان سے مار دیا تو اس کو بھی جان سے مارا جائے تو اسی طرح بہت سے لوگ شراب پی کے بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں شراب پی کے بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں اس میں ایک مسئلہ سن لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طلاق ولا عطاق فی اغلاق کہ نہ طلاق ہے نہ غلام کو آزاد کرنا ہے اغلاق میں اغلاق کا مطلب جب دماغ انسان کا بند ہو جائے بالکل اس کو پتہ ہی نہ ہو جیسے سوتے میں کسی نے دے دی طلاق تو اس سے بعض فقہہ کہتے ہیں کہ شراب پینے والے کبھی چونکہ دماغ حاضر نہیں ہوتا لہذا اس کی بیوی کو طلاق نہیں ہوتی لیکن راجح قول اس میں یہ ہے جس پہ فتوہ دیا جاتا ہے کہ شراب پینے والے کا دماغ اتنا غیر حاضر نہیں ہوتا کہ وہ اس کو کچھ ہوش ہی نہ ہو ایک دفعہ میرے پاس فون آیا میں ڈاکٹر صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو فون یہ آیا کہ ایک آدمی نے کہا بھئی میں نے شراب پی بھی تھی بیوی کو کئی طلاقیں نکال دی ہیں زبان سے میں نے اسے بولا کہ بھئی طلاق واقع ہو گئی ہے اگر خود سے کوئی شراب پیئے کسی نے نشے کا انجیکشن لگا دیا پھر طلاق دیئے تو نہیں ہوتی تو میں نے اسے کہا کہ آپ نے خود شراب پی تھی اس نے کہا میں نے کہا ہو گئی ہے طلاق مسئلہ یہی ہے تو وہ گئے ہیں کہ میں تو ہوش میں نہیں تھا میں تو نشے میں تھا میں تو یوں تھا پھر لوگ جیسے کرتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کی انہوں نے کہا کہ اس سے پوچھیں کہ طلاق دینے والا جب بھی شراب پیتا ہے وہ اپنی بیوی ہی کو کیوں دیتا ہے اپنی والدہ یا بہن یا کسی اجنبی عورت کو کیوں نہیں دیتا اس کا مطلب ہے اسے ہوش ہوتا ہے کہ یہ بیگم ہے اس پہ لگے گی یہ والدہ ہے اس پہ نہیں ہوتی یہ سب ہوشیار ہوتے ہیں سب پتہ ہوتا ہے کہ بیوی کو دینے جتنے کیسز ہمارے پاس آئے ہیں شراب پی کے طلاق دینے والے کے وہ سارے اپنی بیوی ہی کو دے رہے ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے اتنے پاگل ہوتے نہیں ہیں بنتے ہیں زیادہ تو یہ مسئلہ خوب یاد رکھیں اگر کسی نے خود نشا کیا کتنا ہی ٹن گھوم رہا ہو نشے میں اگر بیوی کو طلاق دے گا تو پھر طلاق واقع ہو جائے گی اس سے پتہ چلا کہ شراب کے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ بھی ہے کہ ایک گھر بھی اجڑ جاتا ہے بازدہ جیسے اگر وہ چاہو مار دے گا تو لگ جائے گا نا چاہو بیوی گئے اب بعد میں کہا ہے کہ میں تو نشے میں تھا مجھے تو میری بیوی کا کیا خصور ہے میری نشے کی سزا اس بیوی کو کیوں دی جا رہی ہے تو یہی کہا جائے گا بھائی دنیا میں تو اس کو سزا ملے گی آخرت میں اللہ پھر انتقام لے لے گا دنیا میں تو آپ ظلم کر کے بھی کسی کو ماریں تو وہ اثر تو ظاہر ہوگا اس تو آپ طلاق شریعت کے مطابق دیں یا شریعت کے خلاف دیں وہ تو بہرحال جا کے لگ جائے گی کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تین چیزوں کی حقیقت بھی حقیقت ہے اور ان کا مزاہ بھی حقیقت ہے ان میں مزاق ہے ہی نہیں ان میں ایک طلاق نکاح اور غلام کو ازاد کرنا تو طلاق میں بھی جو ہے نا مزاق نہیں ہوتا وہ ہو جاتی ہے ہاں البتہ کسی اور نے نشے کا انجیکشن لگا کہ طلاق نکل والی زبان سے پھر نہیں ہوتی تو اس کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ جب شادیاں کریں آج کل لڑکوں میں نشے کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے شراب کا تو ذرا یہ بھی اس کا لیبارٹری ٹیسٹ کروالیا کریں کہ پیتا بیتا تو نہیں ہے آج کل یہ رجحان بڑھ رہا ہے پینے والے کا جو ہے نا اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند کی ایک بس آخری بات بتا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں صحابہ اکرام جو تھے یہ زمانے جاہلیت میں شراب کے عادی تھے اور بہت مہنس سے شراب بنا کے پیتے تھے انگور اور کھجور کی شراب جو عالی قسم کی شرابیں ہیں بہت مہنس سے بہت تیز نشے والی شرابیں پیتے تھے تو اللہ نے جب یہ آیات نازل کی ہیں کہ اے ایمان والو شراب پلید چیز ہے اس سے بچو تو ایک لمحے میں چھوڑ دی انہوں نے حدیث میں آتا ہے مدینہ کی گلیوں میں شراب ایسے بہتی تھی جیسے کوئی چشمہ یا نہر بہ رہی ہو سب نے اپنے مٹکے الٹ دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ شراب کے برطنوں کو بھی توڑ دو اس کو اپنے کسی دوسرے کام میں بھی نہ لے کر آؤ جن برطنوں میں شراب رکھی جاتی تھی نا مخصوص ان کو بھی توڑ دو حالانکہ وہ مشکیزے تھے دھو کے استعمال کی جا سکتے تھے کھانے میں پانی میں پانی پینے کے لئے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا نہیں کیوں علماء نے اس کی حکمت بیان کی ہے کہ برطن یادگار ہوتا ہے اسے دیکھ دیکھ کے گناہ کی یاد تازہ ہوگی خیال آئے گا بھئی یہ بوتل تھی یہ وسکی تھی اور ایسے ڈھکن اس کا الڑتا تھا اور ایسے میں اس کو پیتا تھا تو وہ مخصوص برطنوں سے بھی یاد تازہ ہوتی ہے تو اللہ کی نبی نے اس حدیث میں گویا ترغیب دے دی کہ جب کوئی گناہ سے توبہ کرو چھوڑو تو اس گناہ کی تمام یادگاریں ختم کر دو شراب سے توبہ کر لی بیٹھ اسی دکان پہ جا کے رہے جہاں سے روزانہ پیتا تھا وہیں ٹھیک ٹھیک آنے لگ رہے ہیں ٹھیک ہے نا وہ بوتلیں گھر میں رکھی ہوئی ہیں ان میں نورس ڈال کے پی رہے ہیں تو بھئی ان بوتلوں کو کیوں سجا کے رکھا ہے تو نہیں تو بار بار یاد تازہ ہوگی انہی دوستوں سے تعلق ہے جن دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے پیتا پیلاتا تھا وہی دوستوں سے تو پھر تو دوبارہ یاد آئے گی تو اللہ کے نبی نے جب حکم دیا شراب چھوڑ دو صحابہ نے شراب کے مٹکے توڑ دیئے برطن توڑ دیئے برطن پھیک دیئے اتنی اور نبی کے حکم پہ یہ سارا کام تو ٹھیک ہے وہ صحابہ تھے ہم صحابہ نہیں ہیں لیکن ان جیسا بننے کی کوشش تو کر سکتے اور ایک آخری بات یہ کہ دیکھو جس سے نہ چھوٹ رہی ہو نہ نہیں چھوٹ رہی ہو یہ نشہ ایسی چیز ہے جو چھوٹتے چھوٹتے ہی چھوٹتا ہے ایک دم نہیں چھوٹتا صحابہ کے حوصلے تھے ایک دم چھوڑ دیا آج سگرٹ ایک دم نہیں چھوٹتی ایک صحابہ نے ہمارے دوستوں میں سے انہوں نے سگرٹ چھوڑی تو وہ ہسپتال میں ایڈمیٹ ہو گئے اتنی کھانسی بلغم بتنی کیا ہوں مرنے لگے تھے ہم ان کو کہتے تھے بھائی ایک دوست اٹھے لگا لو اس نے کہا نہیں اب نہیں مر جاؤں گا نہیں چھوڑوں گا تو سگرٹ نہیں چھوٹتی شراب کا تو اور مشکل ہوتی ہے تو اس کا ایک طریقہ ہے کہ آج کل اس کے علاج ہوتے ہیں ادارے بنے ہوئے ہیں وہ نشہ آہستہ آہستہ چھوڑوا دیتے ہیں ان اداروں میں ڈاکٹروں سے رابطہ کیا جائے اور کچھ نہیں سب سے بہتری انہیں تبلیغ میں چار مہینے کے لیے چلا جائے سب چھٹا رہے گا اس سے ہم نے دیکھیں ہیروین جی ایک ہیروین جی ہم نے دیکھا وہ دھتی تھا ہیروین کا ہر وقت بیٹھ کے بس سٹے لگاتے رہتا تبلیغ والے اس کے پاس گئے گھٹنے پکڑے اس کے ہاتھ پاؤں دبائے ہاں بھئی تھوڑی بہت اس کو اجازت بھی دے دی اپنے ساتھ لے چل آہستہ آہستہ چھوڑ دینا تو چار مہینے لگا کر آیا ماشاءاللہ فٹ فارٹ صحت مند ہو گیا ہٹا کٹا موٹا ہو گیا ہیروین چھوڑ دی اس میں ہیروین جیسا نشہ چھوٹ سکتا ہے کیونکہ جب نکلا نا تبلیغ میں نکلا اللہ کے راستے میں نکلا تو ان چیزوں سے کنارہ کشی ہو گئی تو جب کنارہ کشی ہوتی ہے تو پھر وہ چیزیں یاد نہیں آتی وہ الگ بات ہے وہ پھر دوبارہ آیا پھر دوبارہ انہی چرسیوں میں بیٹھنا شروع کر دی پھر وہی پھر وہی انہی دھندوں میں لگ گیا ایک دفعہ اللہ جب کسی کو ہدایت دے دیں اور وہ اس کی قدر نہ کرے پھر دوبارہ ہدایت ملنا ذرا مشکل ہو جاتی ہے تو تبلیغ کا راستہ ہے اس میں نکل جائے انسان چھوڑ جاتی ہیں چیزیں ورنہ ڈاکٹروں سے بھی رابطے میں رہے آج کل ایسی دوائیاں آتی ہیں آہستہ آہستہ کر کے تو جو چاہتا ہے اللہ کی طرف آنا حدیث میں آتا ہے جو ایک اللہ فرماتے ہیں جو میری طرف ایک بالش آئے گا میں اس کی طرف ایک ہاتھ آوں گا جو میری طرف ایک ہاتھ آئے گا میں اس کی طرف دو ہاتھ اور جو میری طرف چل کے آئے گا میں اس کی طرف دوڑ کے آوں گا بس پہل جو ہے نا بندے نے کرنی ہے تو اگر کوئی فورا نہیں چھوڑ سکتا شراب ہیروین یا نشے کی چیز تو پہل شروع کر دے کہ ٹھیک ہے میں اتنی پیتا تھا اس کو آدھی کر دوں گا آدھی کر دوں گا تو آدھی کا مطلب کیا ہوا اللہ کی طرف چلنا شروع ہو گیا آدھی یہ چھوڑے گا تین تہائی اللہ چھوڑوا دیں گے ٹھیک ہے نا ایک چوتھائی رہ جائے گا وہ پھر جھاڑ پھونک سے دم دروس سے ہو جائے گا حساب کتاب تو آنا شروع ہو جائے ایک دفعہ قدم اللہ کی طرف بڑھا لے اللہ پھر خود بھی اس کو اپنی طرف کھیچ لیں گے اللہ تعالیٰ اس لعنت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے سبحانک اللہ و بحمدی نشہدو اللہ علیہ علیہ انتہ نستغفیر و قونتہ